ہاں یہ بات درست کہ ہم میں سے زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم وزیدت النبی کے باہر جسمن کا مقابلہ کریں لیکن تو انہیں یہ بات ہو جائی ہے تو اب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ سکتا ہے کہ جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئیت اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی حقیق دیا اگر یہ بات ہے تو رکھیں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ترکشی ہوگی اس لیے جیسے جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے واپس تشریف لے آتے ہیں ہم معذرت پس آپ کی خدمت اقتصر درقات کریں گے کہ اللہ کے رسول اپنے تخصیر پر اپنے فیصلے پر نظر سانی فرمائیے کہ جو آپ کی رائے ہیں وہی ہم کو مرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت اکرام بن نواردی حضید بن حضیر صحابہ اکرام کی طرف سے نمائنگہ بنکلی یہ درقات کی احضرت فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تو جنگ کی تیاری کر دیو اور زیرہ پہن لے تو پھر اسے اتار نبی ربان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ باری عطانہ کی طرف سے آپ کو حکم ملاو اور ہم نا فرماؤں سرکش پہ رہے ہوں احضرت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو پھر مجھے تم سے مشورت کی ضرورت نہیں تھی نبی کو عمت سے مشورت کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آس احکام نہیں ہوئی ورنہ نبتہ قرآنی ہے وہی ہے تو پھر کسی نے مشورت کے کیا سوال پہ جاؤں فرمایا میں نے تو تم سے آداد رائے طلب کی تھی یہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں بارگاہ خداونلی سے مجھے کوئی حکم نہیں ملا اگر حکم ملتا تو میں تم سے پوچھتا ہی کیونکہ کوئی حکم نہیں ملا اس لئے میں نے تم سے تمہاری آدادانہ رائے طلب کی اور جب تم نے زیادہ کا رضحانی طرف ہے تو پھر میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مدینہ تلنبی کے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جب ایک دن تھا اصل اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے وعد کیا تھا اور یہ تقسیہ ہوا تھا یہ غصت کے گوشے گوشے اور متائل کے صحیح گوشے گوشے اصل کا وقت آیا اور امام اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ اکرام مجاہدین اعزام کے اصل کے نماز مسجد نببی میں پڑھ اور اصلٰٹ مسجد نببی کی فلاؤں میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور مجاہدین امور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے احد کی پہاوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بینے لینے پر بنمی حضرت عیسہ صدیقہ کو پتھتہ بان دیا تھا یعنی مسلمانوں کا پرچم جہاں انسان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نموی سے دکھنے عہد کی طرف دانے کیلئے تو مجاہدین کی کل تعداد ایک ہزار اوشہ تین ہزار لیا پوش ہے بکتر بند ہے مالو بنال ہے سازو صلاح حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن چلے کے پھر ساتھ فرمایا کہ یہاں پڑھاؤ کرو میں یہاں مجاہدین کی سب کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں مرکی نے لکھا دیا انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کسی حکمران یا سپاہ تعلان نے میران جنگ میں یا میران جنگ میں جانے کے پہلے اپنی پوش کا معاینہ نہیں کیا تھا یہ طریقہ احکار اللہ کے رسولین مجاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شخصین ایک جگہ ہے اب تو احکر کی آبادی مجینہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ملد ہوئی اور کپار یوں معلوم ہوتا ہے مجینہ دبوی کے آغوش میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اور کپار جنابی رسولین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے قریب کر ہو گیا لیکن زمانے مجھوستیں ہی ساتھ لے تھے تین میل کا فاصلہ آئیتا تھا کہ جس میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھی اور یہ حصہ بھی آ رہا تھا ایک نیل کے فاصلے پر شیقین ایک جگہ کی یہ دو گھاتیاں کی یہاں ایک اندل رئیس بھیق مانگنے والا اور ایک انجی بکارن لہتی اسی لئے یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاریاں یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹھپے شیقین کہلاتے ہیں اور طرح ایک آنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ حضرت دبیر ابن اوام نے جو اسلامی لسکر کے سالار مفرمانوں کو سب پسکا دی یہاں اس موقع پہ حضرت عبداللہ عمر عمر ابن قطاب کے ساہر گادے سب سے نکال دیئے گئے زعید ابن سادق سب سے نکال دیئے گئے ابو سعید قبری سب سے نکال دیئے گئے سب سے نکال دیئے گئے کیونکہ وہ نو عمر کے جن کی عمر سولہ برد سے کم کی اور سولہ برد سے کم کی مسلمان بچوں کو جنگ و شرکت کی جادت کی سب سے زندگ کے دوست رات عبداللہ دو رہاں بھوٹھے دو رہاں کا ایک ہی خطہ دو رہاں کا ایک ہی جسم جتا دو رہاں کا دل میں مہدور سب سے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت تھی دونوں میدان جنگ میں دادے شجاعت دینے کیلئے لکھ لیتے اور دونوں کی دل میں یہ تمنہ کروٹے یہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میدان اوہد میں ہمیں جان شہادت خوش کرنے کا موقع اتا کرنا سب سے جندب کر سب سے نکال دیا گیا کہ دہاں کا سوچ ہوا ان لوگی کا براہ درمین موقع ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا لیکن یہ جو رکھانا نے کھڑے رہ گئے انتظار کرنے لگے اپنے رفیب اور اپنے دوست راپی ابن قدیش وہ سب سے ایک آئنات صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا معاینہ کرتے ہوئے راپی ابن قدیش راپی ابن قدیش راپی ابن قدیش نے راپی ابن قدیش کو ایک لرہ ڈالی اور آنگے بڑھ پھر راپی ابن قدیش نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے تو سب سے نکال دیا گیا لیکن راپی ابن قدیش غرور سب سے رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ایک ناؤمر کی حیثیت سے نہیں آئے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ راپی ابن قدیش پنجیوں کے بل پر کھڑے ہو گئے کہ اور ان کا قد پھر تین ایچ بڑا ہو گیا مثلوانوں یراد ہو عبادت ہے جسے مثلوان بھاڑتا نہیں مثلوانوں کے گھرانوں کے بچے بھی سوکش عادت کے جنبے تھے پرشار ہوتے ہیں اے آپ نے مشکل سے پڑھنا بڑک کہوں گے سب میں مشکل سے پڑھنا بڑک کہوں گے لیکن میدان جنگ میں دارش حضاب دینے کے لئے آئے دنیا جانتی ہے مجرم بھتیاروں کا سیل دنیا جانتی ہے کہ یہاں موت اور زندگی کا رشتہ ہے تاہر جیسے دریا اور ساہر کرشتہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ کب کس پر مولی کو قاتل آنا مار ہو جائے لیکن یہ بچے خسی کے ساتھ آئے ہیں ملت افلامیہ پر اپنی زندگی کا نظرانہ اٹھاور کر رہے ہیں خدا جو کھرے ہوئے تصورے کائنات صلی اللہ علیہ کلم نے یہاں مدر جو دیکھا تو دیکھا دے پاروں کے برابر یہ بھی ہے تو حیات رسول آگے دودھر رانا فیبر قلعہ کو اجازت بنی گئی یہ تو بے انتہا خود تھے لیکن سمرائم نے جندگ سخت پریشان سمرائم نے جندگ کو سخت اکتوس مرد نسنان ان کے چچا کے ارشتدار کو ان کے سر پرس دولے دولے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا سمرائم کو تصور سے علاہ دا کر دیا گیا لیکن رانا فیبر قلعہ کو جندگی قد تھی جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے گی کیسا میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ رانا فیبر قلعہ کو تو یہ عزت بلے رانا فیبر قلعہ کو تو یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ میزان جنم داد سجاد دے اور میں اس کے محروم لہوں میں آپ کو یہ فیل دلاتا ہوں کہ رانا فی کے مقابلے میں جو میں زیادہ طاقت ہے میں رانا فی کو آسانی کے ساتھ پتھار لیتا ہوں آپ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیے اور اللہ کے رسول کو یہ بتائیے کہ میں رانا فی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں اگر وہ رانا فی کو اجازت دیتے ہیں تو سمرائم نے جندگ کو میرے اجازت بروح ہو رہا ہے جائنہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مجردی میں سنان پہنچتے سمرائم نے جندگ کو مقدمہ اللہ رسول کے سانگے رکھتے جناب رسول اللہ علیہ وسلم جو اپنی افرادی قوت کی طرف کے پہلے ہی سے پریشان تھے کہ تعداد کم بچے میں جندگ کے نسار ہو جانے کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو مذکراتے ہیں جائنس فرماتے ہیں کہ سمرائم نے یہ دعویٰ ہے جو رانا فی کو پچھار لیتے ہیں اچھا اگر ان کا یہ دعویٰ سچ ہے تو رانا فی کو کیونکہ ہم اجازت دے چکے ہیں اس لئے ہم سمرائم کو بھی اجازت دیں گے لیکن رہت ہوا جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں کہ سمرائم راتے کو پچھار لیتے ہیں جائنس فران صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو نوجوان مجاہد پنجہ کچھی کرتے ہیں اور بلاقہ سمرائم میں جندگ کامیاب ہوتے ہیں اور اس کامیابی کے نتیجے کے طور پر میدان جن میں چلنے کی انہوں بھی اجازت ملتی مگر ایک نماز بھی عیشہ کی نماز بھی رات ہو گئی تھی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر کا کیا کرتے اجازت پرمائی تھی یہیں پڑا ہوتا رات کا پیشنا پہر آیا تو پھٹنے والی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم اللہ علیہ وسلم کر پوچھ کرے مسلمان آگے بڑھے اور کنپران آبی جگہ پہنچ یہ جگہ عوضت جن کو یہ قریب ہے کوئی مشکل سے لیس میل کا پاس نہ ہوگا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالہ عوشی کی طرف دیکھا بہت دنے بار کا ہے نبوی کی طرف حضرت بلالہ وقت وڑا ہے ناگا حضرت بانگے عدان سے اگلی لبرے جب اگل حضرت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اومد کی امامت کرتے ہوئے دیکھا مباہدین نے کسی اکسی سے بارگاہ قدام اندی میں رکھو اصبود کیے اور دعا مانگی کہ بولا دوسرت تیری طرف سے آئے گی تو پتہ و کامیابی ہے اور اگر دوسرت تیری طرف سے نہ آئے تو پتہ و کامیابی ہمیں حاصل کرتے ہیں روح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مضبوطی سے قائم رہو گے اگر مضبوطی سے قائم رہو گے صبر و طبعہ کا تمہارے انتعان ہے اگر ایک انتعان میں پورے ہوتے ہوگے تو اللہ تعالیٰ ضرورت میں کامیابی عطا پر رہے گا جس منعجے مسلمانوں کو رکھو اصبود کرتے دیکھ رہا تھا اور ہاتھ رہا تھا جس منعجے جہید کے دل میں یہ تمنہ انگرائیہ لے رہی تھی کہ اب کچھ وقت کی بات ہے کہ ہم ان کو اپنے تیاؤں میں مطل دیں گے ہم اسلام کا نام دنیا سے بٹا دیں گے وہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وڑھنے کا مجاہدوں کو حکم دینے والے تھے تو جسم کلکلیک عدیب غریب مزارہ دیکھا نگاہ یہ دیکھا کہ مجاہدین میں سے کوئی چین سو آدمیوں سے ٹکھوئی بچ کے علم ہو گئی اور بجائے تو حد کی طرف سرگاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی یہ مدینہ النبی کی طرف واقع ہو جائے گی پیچھے پیچھے تین دے اور یہ لوگ سے آگے آگے ان کا سردار آگے منافقین کے ورات المنافقین عبداللہ 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 رات اس کے پاس یہ ہوگی آتے رہے موسیقین مکہ کی طرف سے نہ جانے کون کون چا چا پیام لاتے رہے مسلمانوں کی آسکینوں میں بھوٹے ہوئے یہ سام موقع پر مسلمانوں کو دسنے کے لیے دکھ لے اور اس وقت جبکہ میدانے اوہد سامنے تھا عبداللہ 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 اس لیے منی تعداد کا چلا جانا جو زمن کے لیے تو بڑا پائے سے تقلیت تھا لیکن مورسہ رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے عبداللہ کے مسلمانوں کی ایسی امی جواب اکتا تھا اور جناب انسان صلی اللہ علیہ وسلم منصف قیادت کے کچھ اس طرح پائے کہ مورسہ رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اے کلام نے جانے والے منافقین کو دیکھا کہ لامراد منزل سے چلے گئے لیکن ایک لمبے کے لیے ان کے حوث میں فتھ نقیق مفاق شتنا